اتھائی سو تین سو آدمیوں کی بارات لے کر چورو ڈکیتوں کو لے کر لڑکی والوں کے گھر چھاپے مارنے والوں سنو ہوگے تم چودری اپنے گھر میں رہو ہوگے تم مکھی اپنے گھر کے ہوگے تم سردار اپنے گاؤں کے یہ نوٹنگ کی اپنے گھر میں رکھنا ہوں گے تم ایمیلے ہوں گے تم ایم پی ہماری نظر میں یہ سب نوٹنگ کی اپنے گھروں میں رکھنا ہم یہاں تمہاری نوٹنگ کی سننے نہیں آئے یہاں ہم اسلام سنانے آئے ہیں اور اس میں مولوی جرجیز بھی لپیٹے میں آ سکتا ہے چار سو آدمیوں کی بارات گئی ڈی جے بجے لڑکے نے سہرہ باندھ لیا ہاتھی کی سون کی طرح لڑکا ہے مہندی لگا لی ہاتھ میں پونپو لال پہنچ گئے بیٹھ گئے سٹیج پر بیڈیو بن رہی ہے اور بیڈیو بننے کے بعد لڑکی کی بیڈیو بن رہی ہے دلہن کی ہمہ مالی کی اممہ کی آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے لیپسٹیک کریم پورڈر سب لگ رہی ہے جیسے وہ ہمہ مالی کی اممہ بن گئی ہو لگئی ہے اس کی بھی بیڈیو بن رہی ہے یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پڑھا جا رہا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا اور نکاح کے بعد دعا اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا دو سال میں طلاق ہو جائے شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ناپاک نماز پڑھ لو بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرمالے اللہ مجھے روزی روڈی برکت عطا فرما اب آپ غور کرو یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دعا قبول کہاں ہوگی جب آپ کا رزق بھی حلال ہو آپ نے سو روپے کا پنجابی خریدا ننیانوے روپے آپ نے رکشہ چلایا یہ رکشہ چلایا ٹوٹو چلایا اور کرتہ مل لہا ہے سو روپے کا پنجابی مل رہا ہے سو روپے کا ننیانوے روپے آپ کے محنت کے ایک روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا آپ نے سو روپے ملا کے پنجابی لے لیا آپ نے وضو بھی بنایا آپ نے گسل بھی کیا آپ نے نماز بھی پڑھی آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتہ تیرے جسم پر رہے گا رب قعبہ کی قسم ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکو قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں ننیانوے روپے حلال کے ایک روپیہ حرام کا ننیانوے روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آواز آتی ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُ حَرَامُ وَغُزِيَ بِالْحَرَامُ اے فرشتو میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کی دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پھی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَجْنے خلدی مہدی سب کرنے کے بعد و بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا جب چاہیں تو کھڑے ہوگا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے اللہ وہ کر دے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیکھ تو اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا ہدایت کی دعا کر دیتے تھے پہلے کچھ نصیتیں کر دیتے جاؤ پہلے ایسے کرو ہم کہاں ہیں مزاق بنا لیے مولانا صاحب حضرت علیہ السلام دعاوں میں یاد رکھنا ارے ایک دعا ہو مولانا جرجیس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دین دیکھے اپنی اولاد کا دیکھے اپنے رشتہ داروں کا دیکھے ایک فیشن بنا لیا دعاوں میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا میرے لیے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولانا جرجیس تیرے لیے دعا کرے ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہئے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک بھی ہیل مچھلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے دو روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے تو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چوٹی جب کالے پان پر چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تو کیوں پریشان ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہمارے پاس کہاں چلا گیا ہمارا ہی میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کو اللہ کی صفح کچھ نہیں دکھائی دیتا نہیں یقین آتا ہے پچاسوں بار سنا ہوگا میرے مو سے بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پہلا بیٹا اسماعی لہاجرہ کے پیٹ سے حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ اور سنو چاچا بیٹھے ہیں اس کو دیکھو وہ جا رہا ہوت گئی جانے دو جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جاں تو ابھی اچھا ہے لگتا ہے سگر پیشنٹ ہے شاید سنیے سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہا ہوں گے جب ڈرائیوری چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے جب وہ ہی پورا جلسہ چلاتا ہے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لئے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں میرے بھائیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھیڑ جائے گی تو انسانی ضروریات ہو جاتی ہیں لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو میری ماں بہنوں سنو ہم ماں بہنوں کہتے ہیں بہنوں بھائیوں نہیں بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے اور فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کو اگم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان منہ میں چھوڑ دیتے ہیں سوچئے تو صحیح جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھیچوں تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیس صاحب جو نقشہ کھیچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکہ میں ہوں جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا ایک دن کا یا دو دن کا پانی تھا بس ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے پیڑ تھے تریس تھی بہت زیادہ لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیاں نہیں بیٹھی تھی کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلیں بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوئوں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک تھنڈا ہو گیا ہو تو دو نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا کل بھی بہت دور پورا میں علی پردوار نیو علی پردوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیے میرے بھائیو لیکن ہے بنگال ہی میں تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو اب بیوی کو کیا معلوم تھا بیوی کو نہیں معلوم تھا آپ وہ تو سوچ رہے ہیں ہاں پر ہسپینٹ کے ساتھ شور کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرجیکل اسٹرائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرجیکل اسٹرائیک ہے راتی رات میں جب چھوڑ بند کر دیا نوٹ نہیں چڑے دا دوہیا یہ تو پانگلپن ہے چھوڑ دیا درخت ہیں لیکن چڑییں نہیں ہیں سائیں سائیں بیٹ رہی ہے جنگل میں اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیہ چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا رات میں دو بجے تین بجے چار پانچ لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لئے لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب موبائل کا زمانہ ہے تب وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کی راستہ دکھا سکے بیابان جنگل میں اسماعیل کو رہاجرہ کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم دس منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے یہاں چھوڑا چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو جانے لگے ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں بچے کو اسی زمین کی اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پگڑتی ہیں ہم ہم آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پگڑ کر جھٹک دیا اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا آگے پھر بڑھ گئے بیوی نے پھر کام میں آپی سے کہہ رہی ہوں آئے دیرے ہسپینٹ کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا وقت کی بربادی ہوگی چلے آگے بیوی نے پھر کہا آئے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے شاید اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑی اور پیچھے سے کرتا کمیز پیچھے سے کھیجتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھ 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 ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماحیل کو کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بیابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خطرناک جان بر بھی آ سکتے ہیں یا کوئی قافل آ گیا اور میری عزت تو آپ رو کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جب آپ آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ الہ من تا تو رو گو نہ ہمیں